انسان کو اس کے پیسے اور اس کی ترقی نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ وہ خود کو بہوان سے کم نہیں سمجھتا مائیکل جیکسن ڈیٹھ سو سال سے زیادہ جینا چاہتا تھا کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ گلپس پہنتا تھا بیڑ میں جانے سے پہلے موں پہ ماسک لگاتا تھا اس نے بارہ ڈاکٹرز کو اپنے گھر پہ پوائنٹ کر کے رکھا تھا جو کہ روز اس کے سر کے پاس سے لے کے پیروں کے ناکھوں تک روز چیک کرتے تھے اس کا کھانا روز لیبورٹری سے چیک ہو کر آتا تھا اس کو ایکسرسائز کروانے کے لیے پندرہ سے زیادہ ٹرینرز تھے مائیکل جیکسن نے 1987 میں پہلی پلاسک سرجری کروائی گورہ ہونے کے لیے گورہ ہونے کے بعد اس نے اپنے کالے ماباپ کو چھوڑ دیا کالے دوستوں کو چھوڑ دیا اس نے گورے ماباپ ہائر کے دوست بھی گورے بنائے اس کے بعد شادی بھی گوری عورت سے کی جس کا نام تھا ڈیوی رو ڈیوی رو سے شادی کرنے کے بعد مائیکل جیکسن کے گھر 1997 میں پہلی اولاد ہوئی جس کا نام تھا پرنس مائیکل جونیر 1998 میں اس کے گھر دوسری اولاد پیدا ہوئی جس کا نام ہے پیریس مائیکل کیتھری ڈیر سو سال جینے کا لکش لے کر چل رہا مائیکل جیکسن روز آکسیزن کے پیٹ پر سوتا تھا اس نے ڈونرز کو اپوائنٹ کر کے رکھا تھا وہ ان کو منتھلی پیسے بھی دیتا تھا تو جو ضرورت پڑھنے پر انگ ڈونیٹ کر سکے اسے ایسا لگتا تھا کہ پیسے کے بلبوتے پر وہ موت کو چکمہ دے سکتا ہے لیکن موت اسے چکمہ دے گئی 25 جون 2009 کو مائیکل جیکسن کی دل کی دھڑکنے رکھنے لگی جو 12 ڈاکٹرز اس نے اپنے گھر پہ اپوائنٹ کر کے رکھے تھے وہ بھی کچھ نہیں کر پائے پورے شہر کے ڈاکٹرز اس کے گھر پہ پہنچ چکے تھے وہ بھی کچھ نہیں کر پائے 25 سال جس انسان نے ڈاکٹرز کے بینا کہیں کچھ کھایا نہیں کسی سے ہاتھ نہیں ملایا موٹے ماسک لگا گے رکھنا اتنے انتظام ہونے کے بعد بھی 50 سال کی عمر تک آتے آتے وہ انسان ختم ہو چکا تھا 29 اگست 1938 میں پیدا ہو کر 25 جون 2009 کو وہ اس دنیا سے چلا لیا جو انسان ڈیر سو سال سے زالہ جینے کا انتظام کر کے چل رہا تھا اس کا سارا کا سارا انتظام دھنا کا دھرہ رہ گیا جب اس کی باڈی کا پوسٹ مارٹم ہوا ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی ہڈیوں پر ڈھانچا بن چکا تھا اس کے کندے اور پسلیاں چکنا چور ہو چکی تھی اس کے شریر پر انگنت سنیوں کے نشان تھے جو کی پلاسک سرجری کے بعد جو اسے درد ہوتا تھا اسے چھٹکارہ پانے کے لیے جو کی پین کلرز یا انٹیوائٹکس ہو لیتا تھا اس کے وہ نشان تھے مایکل جیکسن ایک گلوبل سپرسٹار تھا اس سے بڑا سپرسٹار نہ تو آج تک اس دنیا میں پیدا ہوگا ہے نہ ہی اس کے گائے ہوئے گانے بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ تھے اس کی انتیم یاطرہ بھی ایک ریکارڈ بنا گئی اس کی انتیم یاطرہ 2.5 عرب لوگوں نے لائب دیکھی پڑکاسٹ ہے 25 جون دو ہزار نو دین بچ کے پندرہ منٹ پہ ٹویٹر، انسٹینٹ میسنجرز، ویکیپیڈیا سب کراش ہو گئے جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ مایکل جیکسن ہمارے بیچ نہیں رہے لوگوں نے گوگل پر جا کے سرچ کرا جو کی آج تک کی سب سے زیادہ انسٹینٹ گوگل سرچ ہے آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے انسٹینٹ گوگل سرچ کرا جس کے بعد دو سے زیادہ گھنٹے گوگل بند رہا نہیں یقین تو آپ گوگل پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اس ویڈیو کا تات پر یہ ہی ہے کہ موت اٹل ہے موت ضرور آنے ہے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا جو لوگ موت کو چکمہ دینا چاہتے ہیں وہ خود ایک دن موت سے چکمہ کھا جاتے ہیں پنارتی دنیا میں جینے والے لوگ پنارتی موت پر جاتے ہیں ستے ہیں تو یہ صرف زندگی جتنے دن کی ہے جتنی ہے کھل کے جیئے جو کرنا چاہتے ہیں اس زندگی میں کر لیجئے جو کرنا چاہتے ہیں جاہاں